نمسکار بولی وڈ یعنی جہادی وڈ بھامی وڈ کی آنکھیں فلسطینی آتنکیوں کو بچانے میں لگ گئی ہیں ان سب کی آنکھیں رفا پر لگ گئی ہیں لیکن ان کی آنکھیں کشمیری پندیتوں کے نرسنگار پر پھور جاتی ہیں وہاں محلاؤں کو آری سے کار دیا جاتا ہے ان کے ساتھ بلاتکار کیا جاتا ہے کنٹو ان کی آنکھوں کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے ان لوگوں کی آنکھیں تب بھی پھور جاتی ہیں جب سندیش خالی کی خبر آتی ہے ان کی آنکھیں پاکستان میں ہو رہے ہندوؤں پر اتیا چار پر پھور جاتی ہیں وہاں کس طرح جبرن ہندو لڑکیوں کو اٹھا کر ان سے شادی کر لی جاتی ہے ان کے ساتھ بلاتکار کیا جاتا ہے ان کا دھرم پروتن کرائی جاتا ہے یہ نے کچھ دکھائی نہیں دیتا بانگلہ دیش میں بھی ہندوؤں کی ایسی ہی استطی ہے کنٹو ان کی آنکھیں وہاں بھی نہیں دیکھ پاتی ہیں وہاں انہیں مانبتہ دکھائی نہیں دیتی انہیں کیول وہی دکھائی دیتا ہے جو بھارت ویروڈی جہادی وامی انہیں دکھاتے ہیں انہیں ازرائیلی لوگوں کو آتنکیوں دوارہ بندی بنانے دکھائی نہیں دیتا یہ لوگ ان کی رہائی کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے حماس کے آتنکیوں دوارہ جب ازرائیل کے بچوں کو مہلاؤں کو مارا گیا تھا تب ان کی آنکھیں کہاں تھیں یہ لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ اپنے اتحاس کو ہی بھول جاتے ہیں ہنس کا موٹوانی جس کا پریوار سندھ سے بھاگ کر ہندوستان آیا تھا بھارت آیا تھا وہاں کے ہندووں کی حالت اسے دکھائی نہیں دیتی نوسرت بھروچہ جو سویم اس سمیں اسرائیل میں تھی جب ہماس کے آتنکیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تب یہ روتو ہی بھارت لوٹی تھی کنتو آج یہ اسی اسرائیل کے ورد آواز اٹھا رہی ہے جس نے اسے سرکشت بھارت بھیجا تھا سونم کپور جس نے اس نیرجہ بھنوٹ پر فلم کی تھی جو فلسطینی آتنکیوں دوارہ ماری گئی تھی لیکن سونم کپور کو اس سے کیا لینا دینا پیسے کے لیے فلم کی تھی پیسہ مل گیا کام ختم ان لوگوں کا یہی چرت ہے یہ ہے پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کی آنکھیں ہندوؤں کے لیے اس دیش کے لیے کبھی نہیں کھلیں گی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب اوست کیجئے دھنیواد جہ ہند وندی ماتر